ہماری خبر کا عنوان ہے بیت المقدس کے وجود کو خطرہ اور مملک اسلامیہ فلسطین اور پورے سعودی عرب کو خطرہ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیں اسرائیلی میڈیا کے ذرائب لاکھ کے وہاں کے اخبار اور ریڈیو کے مطابق کل اسرائیل کے وزیر آدم بن یامین نتین یاہو اور ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کی اور ساتھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات اتوار کے دن ہوئی ہے اور ملاقات سعودی عرب میں ہوئی ہے وہاں کا ایک شہر ہے نیوم نیوم میں یہ ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہوئی یا نہیں اس کی تصدیق کے لئے دو ذرائے ہیں دونہ ہم آپ کو بتلائے دیتے ہیں عالمی جو میڈیا ہے عالمی جو خبر بھیجنے والے خبر پہنچانے والے خبر لکھنے والے جو ادارے ہیں جو سستائیں ہیں ان کی اکثریت نے ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے ان میں سے کچھ نے ہوائی جہاز کے ٹائمنگ یعنی ہوائی جہاز اسرائیل سے چلنے کے نظام الوقات عرب پہنچنے عرب ہوائی جہاز کم پہنچا کب اسرائیل سے چلا کب واپس آیا کس سائید کا جہاز تھا کس کمپانی کا تھا کس کا تھا کس کی ملکت تھا یہ سب باتیں میڈیا میں آگئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر ابھی تک کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے ملاقات ہوئی یا نہیں اسرائیل خود چپ ہے دوسری طرف سعودی عرب نے باقاعدہ ایک سرکاری بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا کہنا ہے کہ نتین یاہو کا تیارہ ہوائی جہاز شام ساڑھے چھے وجہ نیوم پہنچا اور لگ بگ تین گھنٹے تک وہی رہا پھر ہوائی جہاز اسی راستے سے واپس تل عبیب یعنی اسرائیل کی راجدھانی آگیا سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے نتین یاہو کے سعودی عرب آنے اور ولی عید شہدادے سے ملاقات کی خبروں کو غلط بتایا اور کہا یہ خبریں غلط ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا میں نے پریس میں ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے دورے کے دوران سعودی ولی عید شہدادے کی اسرائیلی عہد داروں سے ملاقات ہوئی تھی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان آل سعود نہ کہا ہے آپ کو بتلا دیں کہ سعودیہ میں اخبارات اتنے آساد نہیں ہیں کہ سرکار کچھ کہے اور اخبار کچھ کہہ دیں وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسرائیل کا بنیادی مقصد کیا ہے اسرائیل کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح ان ملکوں سے مکمل طریق سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور یہودی قبضہ کر لیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ عرب ممالک ان میں سعودی ہو بہرین ہو متحدہ عرب امالات ہو یہ لوگ اسرائیل کی طرف بڑھتا رہے ہیں لیکن اسرائیل نے جو حرکتیں پہلے کی ہیں مشار کے طور پر 1968 میں گولان کی جن پہاڑیوں پر یعنی فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے ناجائز طریقے سے قبضے کیے تھے کیا وہ علاقے چھوڑ دیے جواب ہے نہیں اسرائیل فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی بستیاں بسانے سے یہودیوں کو آباد کرنے سے یہودیوں کے مکان بنانے سے رک گیا جواب ہے نہیں فلسطین کے ہزارہ لوگ اسرائیل کے قید خانوں میں بند ہیں کیا ان کے چھوڑنے کا کوئی سلسلہ شروع ہوا اس کا بھی جواب ہے نہیں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضے کا ارادہ چھوڑ دیا اس کا بھی جواب ہے نہیں سوال یہ ہے کہ جب سارے کام یہ نہیں نہیں میں ہیں تو آخری عالم ممالک کس دنیا میں جی رہے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اوری سارے کس spontan